پیجیز پر ہے تو اس میں کتنے questions ہیں یہ میرا خیال ہے وہ والے questions نہیں ہوں گے جو میں نے آپ کو کروائی ہیں نا یہ پہلے یہ اور کوئی questions ہوں گے یہ neftec کی class تھی ان کو شاید میں نے پڑھایا تھا اچھا جی start کرتے ہیں SEO سے بات شروع کی تھی ہم نے کان سے on site SEO یعنی کہ SEO versus SEM کہ search engine optimization and versus search engine marketing search engine optimization versus search engine marketing search engine marketing کا کیا مطلب ہے google ads یعنی organic کچھ بھی نہیں ہے search engine marketing سے مراد ہے google ads اور search engine optimization سے مراد ہے کہ organic SEO google کے standards کہ ہم لوگ google کے standards پہ پوری ہوتا ہے اب ہم نے ایک بات کہاں سے شروع کی تھی یہ والی سری بات سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے keyword research یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس ایک product آئی ہے جو میں نے previous lesson دیا تھا keywords والا آپ لوگوں کو کہا تھا میں نے گھر سے سننے آپ لوگوں نے وہ lesson آپ سنیں تو اس کا مطلب ہے آپ keyword research کی پہلی چیز کو دیکھ لیں گے اس کے بعد میرا جو keyword research کا lecture ہے وہ سنیں ٹھیک ہے پہلے keywords والا lecture سنیں اس میں میں نے یہ بتایا ہوا کہ keywords کتنی طرح کی ہوتے ہیں تو اگر ہم organic کے حوالے سے سوچ رہے ہو نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک informational keywords ہوتے ہیں ایک commercial keywords ہوتے ہیں اور ایک transactional keywords ہوتے ہیں مطلب مثال کے دور پر ہم کوئی چیز sell کرنا چاہتے ہیں تو اس میں informational keywords تو نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نا اس میں commercial keywords آ رہے ہوں گے اور transactional keywords آ رہے ہوں گے سو google ads جب آپ بناتے ہو تو تو گوگل ads میں تو آپ بالکل informational keywords نہیں لگاتے ٹھیک ہے نا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ گا کہ what is digital marketing یا what is digital marketing services یہ وہ ہی لے گا جس نے information لینی ہے تو information کے لیے تو ہم پیسے نہیں لگا رہے ہوتے خود سے information کے لیے تو ہم لوگ organic کر لیں گے کوئی بندہ ہماری website پہ information لینے کے لیے آ جائے اس طرح میں آپ کو keyword match types بتائی تھی keyword match type سے کیا مرات تھی کہ جب google ads چلاتے ہیں تو اس کے اندر جو match کر رہے ہوتے ہیں ایک broad match ہوتا ہے ایک phrase match ہوتا ہے ایک exact match ہوتا ہے اور ایک negative keywords ہوتا ہے broad match کا کیا مطلب ہے یہ اب یہ کہہ match types یہ match types specially کام کرتے ہیں google ads پہ یہ match type organic کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے organic میں تو آپ نے جو keyword لکھا ہے اس میں تو matching ہوتی نہیں ہے اس سے وہ exactly keyword لکھا ہوتا ہے تو اس نے trigger کرنا ہے یا semantically اس نے trigger کرنا ہے کہ اس کے meaning میں آ رہا ہو بس لیکن جب ہم match types کی بات کر رہے ہیں تو یہ google ads پہ کام کر رہا ہوتا ہے broad کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی میں نے لکھ دیا free computer courses in lahore تو Mac free courses کروائی نہیں رہا میں تو کرا رہا ہوں computer courses in lahore لیکن کیونکہ میں جو لوگ free لکھیں گے وہ بھی میرے ad پہ trigger ہوں گے تو میں کیا کروں گا پھر free کو پکڑوں گا اور اس کو negative کر دوں گا اب broad match میں ہم نے لکھ لیا ہوا free computer courses لیکن free کی term کو ہم نے negative کر دیا broad میں negative بھی کیا negative بھی آپ ان سب سنس میں کر سکتے ہیں google ads میں جب کسی کو negative کر رہے ہیں چاہے تو اس کو broad کر کے negative کر دیں چاہے تو اس کو phrase کر کے negative کر دیں چاہے اسے exact کر کے کر دیں اگر میں exact کروں گا تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بندہ free لکھے گا تو ad trigger نہ ہو لیکن اگر free computer courses لکھے گا پھر تو ad trigger ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس کو جب negative کر رہے ہیں تو بھی ہم اس کو broad میں کریں گے کہ جو free کی term ہے یہ میرے keyword میں نہیں ہے یہ میرا keyword ہی نہیں ہے تو free کسی بھی keyword کے ساتھ لکھا جائے تو اس پر میرا ad trigger نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیورڈ research کرنی ہے کیورڈ research کے لئے میں کیا ضروری ہے کسی بھی company جس کی advertisement کرنی ہے جیسے مثال کے دور پر میرے پاس ایک client ہے وہ کہہ رہا جی میں نے construction ka ad لگانا ہے میری website ہے جو construction کا کام کرتی ہے تو مجھے google ad لگانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے کون سے keyword ڈھونڈنے ہیں construction سے relevant ہو سکتا ہے کہ میں client سے کہوں کہ مجھے آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون سے questions ہیں اس کے بعد میں خود سے keyword research کروں گا میں خود سے دیکھوں گا کہ construction کی company's کے جو ads ہیں وہ کن keywords کے گینس چل رہے ہیں میں خود keyword research کروں گا کہ keyword planner میں جا کر کیسے ہم ان چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں اسی طرح میرا ایک lecture اور بھی اس میں آیا ہوگا وہ کس چیز کا lecture ہوگا وہ ہوگا بلکہ وہ میں آپ کو بھی تھاروں کی یہاں پہ کروا بھی دیتا ہوں جلدی سے یہ کھل ہے یہ نہیں کھول ہے یہ تو آپ لوگوں نے آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کی ویڈیو لے لی جائے گا ٹھیک ہے اس کی تینس ٹرال میں چاہیے علی جی لے گئے تھا علی لکھا ہوں بلکل نہیں کیا ٹینس لگنیا ٹھیک ہے تو میں دیں تو اچھا یہاں پہ رہیں اس پہ ڈی ایم کینٹ پہ آئیں میرا خیال ہے اس کلاس پہ میں ایک لیکچر دیا ہوگا پریویس کلاس دے کیاں بناتا آپ کا 15 تھا 15 یہاں پہ دیکھیں 15 کی کلاس کا 15 نہیں تھا 13 13 تھا 13 میں نہیں ہے 14 ہے اس کا ملابہ یہاں پہ ہی ہوگا how to create sub domains یہ نہیں ہے کیا بول رہے ہو 13 keyword golden ratio کے نام سے ایک لیکچر میں نے دیا ہے keyword golden ratio all pdf میں آئے یہ کہ لکھا بھائی keyword research ہے اس میں یہاں بھی نہیں ہے یہاں دیکھیں یہ آج بھی ہے میں نے یہ یہ کس کے لئے ہے یہ جو نئی ویب سائٹ آتی ہیں اور انہوں نے ارگینک ایسی او اپنی کرنی ہے اور میں نے آپ سے یہ کہا ہوا کہ جو شورٹ کی ورڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کے اوپر تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو انہیں رینگ کرنا تو فوری طور پر بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو پھر ہم کس پہ کام کرتے ہیں لانگ کی ورڈ کے اوپر کام کرتے ہیں یہ ایک فارمولا ہے جو کہ اپٹمائزرز نے خود سے بنایا ہوا ہے یہ کوئی ایسا سٹینڈرڈ نہیں ہے لیکن یہ خود سے بنا ہوا ایک فارمولا ہے کہ اس فارمولے کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم ایک اچھا لانگ لانگ ٹیل کی ورڈ بنا سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں کی ورڈ گولڈن ریشو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ریزلٹ دیکھتے ہیں نمبر آف ٹائٹل ریزلٹ دیکھتے ہیں کس کے لمبے کی ورڈ کے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں فری کمپیوٹر کورسی ان لاہور تو ہم نے کہا یہ لانگ ٹیل کی ورڈ ہے تو اس کی نمبر آف ٹائٹل میں اس کے ریزلٹ دیکھتا ہوں کتنے آگئے ہیں اور اس کے سرچ والیم کتنا ہے بسیکلی جو آپ کا لانگ ٹیل کی ورڈ ہوتا ہے اسے رینگ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اس کمپیر ٹو شورٹ ٹیم کی ورڈ کیونکہ اس کے اوپر کمپیٹیشن بہت کم ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کی لانگ ٹیل کی ورڈ جب ہوتا ہے تو اس میں زیادہ لوکل مارکیٹنگ بھی ہوتا ہے تو لوکلی آپ کو بزنس اس سے جلدی مل جاتا ہے باقی کی ورڈ پر بھی ہم لوگ کام جاری رکھتے ہیں لیکن ان کی ورڈ کو ہم جلدی سے اپٹرمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے لانگ کی ورڈ کیسے نکالنا ہے آپ نے لانگ ٹیل کی ورڈ آپ نے کیسے نکالنا ہے کہ ان کا جو سرچ والیوم ہے وہ ہونا چاہیے لیس دین ٹو فیسٹی اب اس سے زیادہ ان کا سرچ والیوم نہیں ہونا چاہیے اب دیکھنے پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بہت کم ہے ابھی میں نے یہاں سے کھول دیا نیک فائل یہ ایکسل کی فائل بھی کھول دیتا ہوں ساتھ یہاں پہ فارمولا بھی لگا ہوا ہے فارمولا گیا ہے سمپل سا فارمولا ہے کیا ہے فارمولا سرچ والیوم کتنا آنا چاہیے لیس دین ٹو فیسٹی یعنی آپ نے کی ورڈ لیا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹیل کی ورڈ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے اس کا سرچ والیوم آپ نے دس کی ورڈ نکال لے کہ یہ میرے لانگ ٹیل کی ورڈ ہیں اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ لانگ ٹیل کی ورڈ میں سے کتنے ایسے کی ورڈ ہیں جن کا والیوم لیس دین ٹو ففٹی جن کا والیوم لیس دین ٹو ففٹی ہوگا ٹھیک ہے نا ان کو ہم جب فائنڈ کریں گے انہی کی ورڈ ہم فائنڈ کریں گے کہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں آن لائن کمپیٹر کورسز میں نے یہ دیکھ لیا کہ لیس دین ٹو ففٹی ہی ہے اس کا سرچ والیوم نکال دیا لیس دین ٹو ففٹی ہے اب اس کے میں نے ان ٹائٹل ریزرٹس نکالے اور اس کے بعد ان ٹائٹل ریزرٹس نکالنے کے بعد اس کو کس سے ڈیوائٹ کر دیا سمپلی ٹو ففٹی ہوگے یہاں ہو سکتا ہے ٹو ففٹی نہ ہو ٹو فٹی ہو بھی ہو سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ بھی ہو سکتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹو ففٹی ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے وہ کیا ثابت ہو گئی ہے کہ اس پر کمپیٹیشن لو ہے یہ تو سمجھ آگئی ہے نا کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس کا سرچ والیوم لیس دین ٹو ففٹی ہے جس کا مطلب کیا ہوا مطلی سرچ والیوم اتنا کم ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر کمپیٹیشن بہت زیادہ نہیں ہے اس پر رینک کرنا آسان ہے ہمارے پاس اب یہ فارمولا میں کیا کرتا ہے کہتا ہے اگر تو آپ یہ فارمولا اپلائی کریں اور آپ کی ویلیو آجائے less than 0.25 یا یہ آئے یا اس سے کام آئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کیورڈ ہے یہ آپ کے لئے بہتر کیورڈ ہے اس کو اب یوز کریں گے تو یہ جلدی رینک کر جائے گا اگر یہ ویلیو آپ کے پاس آتی ہے 0.25 سے لے کر 1 کے درمیان میں یہ کیسے آنی ہے تو فارمولا میں جا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس سے اچھا نہیں ہے لیکن بہتر ہے ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں ہے لیکن اس کے بعد اس کا نمبر آ رہا ہے جیسے ہم کیورڈ رینک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک کیورڈ تو نہیں لکھتے ہم تو 6-7 کیورڈ ہمیں کیا پتا ہے یوزرز نے کون سا کیورڈ لکھنا ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ 1 سے بھی less than ہو جائے یعنی کہ ایک سے بھی یہ value کم آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیورڈ آپ کو result نہیں کرے گا یعنی آپ کو اس سے استعمال نہیں کرنا ہے this formula is called KGR اسے ہم بولتے ہیں keyword golden ratio اور یہ SEO کے لوگوں نے خود سے بنایا ہوا ہے کیسے بنایا ہوا ہے analysis کی base پر کہ اس طریقے سے کیا ہے تو اس طرح ہمیں اچھے results ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرنا کہ ہمیں مثال کے طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں suppose کرتے ہیں یہاں پر آیا میں اور یہاں لکھتے ہیں میں نے 243 اس کا کیا مطلب ہے 243 لکھنے کا یہ سرچوال یہ اس کا 243 ہے اور all in title میں results میں نے نکال لیا اس کے 34 suppose کر لیتے ہیں اس میں formula show کیا ہوئے formula simple سا یہ سمجھ آ رہا ہے کیا کیا ہوئے ہم نے وہ ہی جو ادھر میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں ادھر formula off کر جاتا ہوں اس میں سے کیسے formula off کرتے ہیں till sign لگا کے formula کیا تھا all in title all in title والا cell کونس ہے یہ والا equal all in title divided by this one والی دیکھیں ڈی ڈیسیمل 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 ڈیسیم 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 اس کے بعد دوسری کونسی جگہ ہے ہمارے پاس کیورڈ لکھنے کی اور کیورڈ کی لینڈ کتنی ہے 60 کریکٹرز اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ to the web سے جا کر ہم لوگوں نے اس کی گرافکس کو بھی چیک کرنا ہے ریزولیشن کو بھی چیک کرنا ہے وہ کتنی ہوتی تھے about 580 پیگزلز 580 پیگزلز یعنی آپ نے to the web سے جا کر جو آپ نے title لکھا ہے کیونکہ basically surf کے اندر جب آپ کا title نظر آنا ہے تو وہ as a text form نظر نہیں آنا بلکہ image کے طور پر دکھ رہا ہوگا تو اس image کا بھی انہوں نے ایک size رکھا ہے تو وہ to the web سے جا کر آپ اس کو چیک کر لو اور اس کو کتنا ہونا چاہیے about 580 پیگزلز یعنی اس میں بھی چیک کر رہی جائے گا lecture slide میں بھی ہوگا title والی lecture slide میں بھی ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم description میں آ جائیں گے تو description میں کیا تھا یہاں پر بھی ہم نے اپنی description ایک sentence کی صورت میں یا ایک چھوٹے سے paragraph کی صورت میں paragraph تو خیر نہیں ہوگا ملکہ دو sentence بن سکتے ہیں اس میں آپ کے اور وہ 160 to 170 characters اس کی length ہے یہاں پر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے keywords کو adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو resolution ہے وہ بھی آپ check کر سکتے ہیں to the web سے اور یہ 920 pixels تھی یعنی description کی جو length تھی وہ 920 pixels ہونی چاہیے اب یہ cross check کیسے ہوگا یہ بھلا cross check کہیں سے نہیں ہو سکتا so i online tool کے اب کوئی بھی چیز آپ کو characters تو count کر سکتے ہیں pixels تو count نہیں کر سکتے نا notepad میں یا notepad plus میں کہیں بھی آپ pixels count نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو کوئی online tool use کرنا ہے so آپ کو characters کی length کو بھی دیکھنا اور pixels کو بھی دیکھنا اس کے بعد description بھی ہو گئی ٹھیک ہے نا description بھی ہو گئی title بھی ہو گیا پھر ہم نے کس میں آ جانے ہیں اپنے content پہ آ جانے ہیں content جو ہمارا ہے وہ unique ہونا چاہیے یعنی کہ copy نہیں ہونا چاہیے کسی کا خود سے بنایا ہوا خود سے نیا retype retyte کیا ہوا content ہونا چاہیے minimum content بھی آپ کا کم اس کم بھی 500 plus ہونا چاہیے minimum اور اچھا content ہوگا وہ 800 کا ہوگا اور تو بہتر content ہوگا جسے ہم کہیں گے excellent content ہے وہ 1500 characters ہم اس کو لے کر جا سکتے ہیں اور یہ سارے کا سارا آپ کا unique ہونا چاہیے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں بھی ہمارے تو 10 keywords ہیں تو title میں تو ایک keyword آیا ہے یا جارہ سے جارہ دو آئے rank aq ہونے لگا ہوا ہے تو اس کا کیا science ہوتی ہے اس کی دو تین sizes ہیں ایک science تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ sub domains کی طرف جائیں ٹھیک ہے اور ایک science یہ ہے کہ آپ اپنے keywords کو اپنے tabs پہ لے جائیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میرا commercial kitchen کا business ہے تو میں نے کہا ہوا ہے اپنے home tab کو کر دیا commercial kitchen equipment اس کے بعد میں نے ایک اور tab بنایا ہوا ہے اس کا نام ہے coffee machine equipment coffee shop equipment sorry اس کے بعد ایک اور tab ہے اس پہ لکھا ہوا ہے bakery equipment اور ایک اور tab ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ice cream machinery keyword target ہو گئے یہ ایک ہی website ہے اور اس ہی website کے مختلف tabs ہیں اب جب اس کے tabs علیدہ بن گئے جس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے title بھی علیدہ مل گیا مجھے description بھی علیدہ مل گئی اور مجھے content لکھنے کی choice بھی اور زیادہ مل گئی کیونکہ جو پہلے ہم نے بات کی کہ 1500 words آپ نے لکھنے ہیں وہ 1500 words جو ہیں basically وہ home page کے آگے اس کے بعد آپ نے page change کیا اور آپ کے پاس دوبارہ سے capacity آگے 1500 words کی اور آپ کے پاس پھر 1500 ہو گیا bakery equipment میں پھر جا کر آپ 1500 لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں 1500 لکھیں لیکن کیونکہ ہم نے keyword کتنا use کرنا ہے 3% use کرنا ہے اس سے جالا تو keyword کی capacity use ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا stuffing ہو جائے گی white hat ہو جائے گی تو ایک تو یہ چیز ہمارے پاس آگے اب ہم content لکھ رہے ہیں content ہم نے کس طرح لکھنا ہے content کا structure ہمارا کیا ہونا چاہیے content میں headings paragraphs اور images شامل ہونے چاہیے آپ کے آپ کا ہر paragraph جو ہے اس کو ایک heading represent کر رہی ہو اور heading کی جو hierarchy وہ کیا ہوگی چاہیے heading 1 سے لے کر heading 6 تر اور جب آپ کا content سب headings میں جا رہا ہوگا تو آپ اوپر سے نیچے کی طرف heading کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے یعنی پہلے h1 اور پھر h2 ایک heading کو آپ نے بہت زیادہ repeatedly استعمال نہیں کرنا مگر 2 دفاع استعمال کر لیں تو فائن اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ٹھیک heading کے پاس ہم paragraph نمبر part in سنتیس پر مشطمیل ہوگا آپ کے sentences بھی length نہیں نہیں ہونے چاہیئے اور آپ کا paragraph بھی 데� 데� 함께 نہیں ہونے چاہیئے کہ کوئی بھی بندہ آپ کا paragraph پڑھنا شروع کرے اور پڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کہنا کیا cry چاہ رہے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے paragraph میں اپنا messaging دیں گے تو google اس چیز کو بھی پسند کرتا ہے آپ چھوٹے sentences میں message دیں گے google اس کو بھی پسند کرتا ہے یعنی لمبے لمبے sentences بھی نہیں بنانے اور لمبے لمبے paragraf بھی نہیں بنانے آپ کا جو پیرا گھراف ہے اس کے اندر اب آپ نے کچھ ہائیلائٹ کرنے ٹیکسٹ اور وہ ٹیکس کونسا ہوگا وہ آپ کے کیورڈز ہوگے ہائیلائٹ کرنے کے لیے آپ کونسے ٹائک استعمال کریں گے بولڈ اور سٹرانگ اور ایم فیسز ای ایم پی بھی ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر ہم سٹرانگ اور بولڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اور زیادہ انٹریکشن شو کرنے کے لیے کہ ویب سائٹ آپس میں انٹریکٹیو ہے ہم نے لنکنگ کو بھی استعمال کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنی ویب سائٹ کے انٹرنل لکس بھی بنانے ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو ایکزیمپل دے دی ہے کہ بھائی بیکری ایکوپنٹ بھی ہے آئیسکریم مشینری بھی ہے کمرشل کچن بھی ہے تو کیا وہ نیویگیٹ ہو رہے ہوں آپ کے پیجز جیسے آپ بیکری ایکوپنٹ میں کوئی بات کرتے ہیں کمرشل کچن کی تو وہ جو کمرشل کچن کا کیورڈ لکھیں اس سے ٹارگٹ کر دیں ہے فوری طور پر کس کو ہوم پیج کو تو کیا وہاں لنک مل گیا اس کو یہ انٹرنل لنکنگ ہے اسی طرح آپ نے ایکسٹرنل لنکنگ بھی بنا دیا ہے وہ آپ کے لنکس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایک دوسرا لنک بھی ہو سکتا ہے لنکس بھی آگے بچ میں امیج آگی بات اس کے بعد آپ کا امیج اپٹیمائز ہونا چاہیے امیج اپٹیمائزیشن سے کیا مراد ہوتی ہے امیج اپٹیمائزیشن کا مطلب ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ بھی اپٹیمائز ہونا چاہیے مطلب میں نے ایک امیج بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے یہ شو کیا ہوا ہے کہ بھئی آن لائن ایم ڈی کیاٹ پریپریشن کی کلاسے شروع ہو رہی ہیں یہاں ہم کہیں کہ بوسٹن کو آیتر بوسٹن سوری بول گیا ہوں پیک سلوشن میں پیک سلوشن میں کیا ہو رہا ہے ڈیجنال مارکیٹنگ کے کورسے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو وہ ایک بینر بنا ہو امیج کا نام بھی ہم نے یہ لکھنا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورسز ان لاہور اب یہ امیج کا نام ہے اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں ویب سائٹ میں جو امیجز ہوتے ہیں ان کے نام ایسی ہوتے ہیں 010305 جو کہ کوئی میسیج نہیں دے رہے ٹھیک ہے اس کے بعد امیج کو ہمیں آپٹیمائز کرنا ہے کمپریس کرنا ہے کہ بھائی کیا امیج مزید کمپریس ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ فوٹو شاپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم آن لائن ٹولز بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آن لائن ٹولز دیکھے تھے کیا نہیں دیکھے تھے دیکھے تھے نا آن لائن ٹولز دیکھیں آن لائن ایمیج کمپریسر اتنے سارے ٹولز آئیں گے وہاں پہ اپنا ایمیج لوڈ کریں وہ بتا دے گا کہ اتنے پرسنٹ یہ کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور امیجز کے سائز آپ نے بہت بڑے بڑے سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ موبائل پر زیادہ کھلنی ہے اور ڈیسٹوپ پر کم کھلنی ہے تو اگر بڑے بڑے ایمیجز رکھے ہوں گے تو موبائل کی سکرین پر اس بندے کو کافی سکرول کر کے ٹیکس کو پڑھنا پڑے گا تو ایمیجز چھوٹے رکھیں گے تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ جلدی سے لوڈ ہو جائے گی یعنی ہیوی نہیں ہوگی آپ کی ایمیج اس کے بعد ایمیج کا آپ نے آلٹ اٹریبیوٹ بھی یوز کرنا ہے آلٹ اٹریبیوٹ میں کیا یوز کرتے ہیں کیورڈ یوز کرتے ہیں اور ہم میکسیم آلٹ اٹریبیوٹ یوز کر سکتے ہیں ون ٹونٹی فائیو کریکٹر میں یعنی اس کا جو لینٹ ہوگی وہ ایک سو پچیس کریکٹر ہے سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں ہم کوئی ایک دو کیورڈ کو اچھے طریقے سے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے ٹائٹل کا وہ اتنا ایسیو فرینڈ بھی تو نہیں ہوتا لیکن اس سے بھی آپ کو فائدہ مل جاتا ہے تو آپ ٹائٹل میں جا کر بھی ٹائٹل پتہ نا ایمیج کی اوپر کیپشن آتی ہے کہ ماؤس آور کریں تو اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہو آ جاتا ہے کہ آپ وہاں پر بھی اپنا کیورڈ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمیجز بھی ہو گئے کیا رہ گیا بتاؤ آن سائٹ میں کیا رہ گیا میں پھر اس کو اسپلین کرتا ہوں ایمیجز کو بھی ٹائٹل لگا دے اور جیسے ٹائٹل میں کیورڈ لگا دے اور ٹائٹل میں اس طرح یہ کیورڈ زیادہ نہیں ہو جائے نہیں کیوں آپ الہیدہ آٹریبیوٹ میں چلے گئے نا اچھے جب ہم کہہ رہے ہیں نا 3% اٹریبیوٹ یہ 3% کانٹینٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایمیجز کا جو آلٹ اٹریبیوٹ لگا رہی ہو نا یہ 3% کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا وہ تو ایمیج کا ہے وہ تو ایمیج کے اوپر لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے نا اس کے اوپر 3% سے آپ کا کیورڈ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آن سائٹ میں اور کیا رہ گیا ہے آن سائٹ مطلب جو اوپر کام کر رہے ہوں ویب سائٹ کے اوپر جو چینجز کر رہے ہوں یہی سب کچھ کر رہے تھے نا میکسیمم یہی کام کر رہے تھے ویب سائٹ کے اوپر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اب ہمارے پاس جو دوسرے قصص در سٹینٹر mun ka تھے یا ہم آپ کو step by step بتا رہا ہوں کہ آپ نے کے پاس کے پاس کیورڈ ریسیرچ کیا ہے سب سے پہلے کیورڈ ریسیرچ کے بعد آپ نے سائٹ کیا آن سائٹ کرنے سے پہلے آپ نے کانٹینٹ لکھا ٹھیک ہےна پہلے کانٹینٹ لکھنا ہے نا اور پہلے کانٹینٹ لکھنا ہے کب کب لکھنا ہے کس فائز میں کانٹینٹ لکھنا ہے کیورڈ ریسرچ ہو گئی ہے آن سائٹ ایسیو کرنی ہے اس کے درمیان میں آپ کو میں کہہ اس کے درمیان میں آپ کو کونٹنٹ لیں کیونکہ آپ نے ابھی آن سائٹ ایسیو نہیں کرنی ہے آپ نے ابھی کیورڈ ریسرچ کر لیا اب آپ کو کونٹنٹ لکھنا ہے اور پھر آپ نے آن سائٹ ایسیو شروع کرنی ہے اور آپ نے جب کونٹنٹ لکھنا ہے یا لکھوانا ہے کسی سے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ کیورڈ ریسرچ ہوئی ہے یہ میرے پانچ کیورڈ ہیں یہ دس کیورڈ ہیں ان کیورڈ کو کانٹنٹ میں اڈجسٹ کرنا ہے اب اگلی بات کس کی آگئی ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل ایسیو کی اور یاد رکھیں کہ آف سائٹ ایسیو کے بغیر آپ کی ویب سیٹ رینک کر جاتی ہے لیکن ٹیکنیکل ایسیو کے بغیر آپ رینک ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایسیو ریلیونٹ ہے کراؤلر سے ٹیک ہے اب جب ہم ٹیکنیکل ایسیو کی بات کرتے ہیں ٹیکنیکل ایسیو کا مطلب کیا ہے جی روبوٹس کی فائل ٹیکنیکل ایسیو کا مطلب ہے سائٹ میپ اور ٹیکنیکل ایسیو کا مطلب ہے سرچ کنسول ابھی صرف تین چیزیں میں نے بتائی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنی ہے جب ہمیں فیل ہوگا کہ ہماری ویب سائٹ کا سٹرکچر یعنی کسی نیدیویلپر نے آپ کو ویب سائٹ اس سے پہلے ایک چیز ہماری رہ گئی ہے آن سائٹ میں وہ کیا ہے کوڈنگ جاوہ سکرپٹ کا کوڈ دیکھنا ہے ہم نے ہم نے سی ایس ایس کا کوڈ اور جاوہ سکرپٹ کا کوڈ ڈیویلپر سے کہہ کے جتنا مینی فائل کروا سکتے ہیں ہم نے کروانا ہے کیونکہ یہ دو کوڈ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ سلو ہوگی آپ کو اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ کو دیکھنا ہے یہ بھی ایسیو کا ہی فیکٹر ہے لیکن آپ سپیڈ کو کم زیادہ خود سے تو نہیں کر سکتے ہیں سپیڈ کو کم زیادہ کیسے کرنا ہے ہم نے وہ دیویلپر سے کہنا ہے کہ اس کے اندر جاوہ سکرپٹنگ کوڈ نہ ہو اب ہم ایسے ایسی ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سلائٹرز نہ لگوائیں لیکن اگر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہو تو سلائٹرز کی تعداد کم کر دیں اور اس سے کہیں کہ یہ سلائٹر کی وجہ سے سلو ہو رہا ہے دیویلپر سے کہیں تو اس کا کوئی سلویشن خود دیا ہمیں ویسے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سلائٹر لگانے ضروری ہے تو کس حصے میں لگاؤ ماؤس کو یوں ڈریک کرتے ہیں تو نیچے آجاتے ہیں یعنی کہ سینٹر والے حصے میں لگائیں اس لیے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہوتی ہے تو جو ٹاپ والا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر جو سب سے ہیوی اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا ٹائم کلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا ٹائم اگر زیادہ ہوگا تو ویب سائٹ سلو ہو جائے گی مثال کے دور پر جیسے میں یہ کہتے ہیں اس نے ٹاپ ایلیمنٹ کو ریکنائز کیا پتہ لگا جناب سلائٹر سب سے بڑا اوبجیکٹ تھا اور سلائٹر لوڈ ہونے میں زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی اس لیے ہم سلائٹر کو اگر نیچے لے آئیں گے جو کہ کلائنٹس کم مانتے ہیں اگر ہم سلائٹر کو نیچے لے آئیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ پھر وہ چھوٹے اوبجیکٹس اوپر رہ جائیں گے تو ان کا لوڈ ٹائم بھی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنی کبھی ویب سائٹ پروفیشنل بنوائیں تو آپ سلائٹر یوز ہی نہ کروائیں اسے کہ سلائٹر ہمیں نہیں چاہیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو فوٹر اور ہیڈر والا پارٹ جو ویب سائٹ کا ہے اس کے بیچ میں آپ سلائٹر کو رکھ لیں تاکہ کوئی بھی بندہ آ رہا ہو تو سلائٹر دیکھیں کیونکہ ریال پریکٹس میں تو سلائٹر کوئی بھی نہیں دیکھتا اگر ہم ریال پریکٹس کی بات کریں تو روبورٹ کی سائٹمیپ جنریٹ کرنا ہے پتہ ہے نا سائٹمیپ کیسے جنریٹ کرتے ہیں آن لائن سائٹمیپ جنریٹر لکھیں ویب سائٹ کا یو آرل دیں سائٹمیپ کی فائل بن گئی ہے سائٹمیپ کی فائل کا کیا نام ہوتا ہے سائٹمیپ.xml اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور جہاں پر ویب سائٹ ہے وہاں پر اپلوڈ کر دیں اسی طرح پھر اگلے مرگلے میں کیا کرنا ہے ہمیں روبورٹ کی فائل بنانی ہے چھک ہے نا روبورٹ کی فائل کا کیا مطلب ہے یہ روبورٹ کی فائل ہے اس میں ہمیں کیا بتانا ہے یوزر ایجنٹ یوزر ایجنٹ کیا ہوتا ہے کراؤلر سرچ ایجن نہیں کہنا کراؤلر بولنا ہے سرچ انجن کا کراؤلر چھک ہے اور یوزر ایجنٹ کولن سٹیرک کا مطلب یہ ہے سٹیرک کا مطلب ہے آل یہ وائلڈ کارڈ ہے اس کا مطلب ہے آل اس کا کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جتنے بھی سرچ انجنز ہیں سب کے کراؤلرز ہماری ویب سائٹ کو کراؤلر دوسرے نمبر پر کیا لکھا ہوا رہا ہے ڈسالاؤ ڈسالاؤ ڈریکٹیو کیا کرتا ہے کہ بھائی یہ فائل ہے یا یہ فائل ہے جسے ہم کراؤلر نہیں کرنا چاہتے اور allow میں اگر ہم بتائیں تو کہتے ہیں اس کو کراؤلر کرو لیکن اگر آپ کے کچھ فولڈرز جنہیں آپ کراؤلر نہیں کرنا چاہتے وہ آپ mention کر دیں اور disallow calling کر دیں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ باقی کے جتنے بھی فولڈر سب کو وہ کراؤلر کریں سائٹ میں آپ بنا چکے ہیں تو آپ نے رو بورٹس فائل میں آکر بناتے کیوں ہے ہم کراؤلر کو ڈائریکٹیو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس ویب سائٹ میں یہ ہی فولڈر ہے جنہیں آپ کراؤل کرنے اور جنہیں آپ کراؤل نہیں کرنا لیکن جب کراؤلر آپ کی ویب سائٹ پر آئے گا چاہیے آپ کی ویب سائٹ کا سٹرکچر چاہیے ٹھیک ہے نا جیسے آپ کسی جگہ پر چلے جائیں یہاں سے سلام پا جائیں کسی سے ملنے ان نون بندے سے لازمی بات ہے ساتھ رکھیں گے نا سیم آپ سمجھ لوگ کراؤلر کو ایک اپنی ویب سائٹ جب بھی بیلڈنگ کے طور پر بنائیں گے تو بتا دیں گے بھئی اتنے فٹ کا کمرہ نیچے ہے اتنے فٹ کا حال ہے نیچے ایسی ہے کچھن سائٹ کا واش روم سائٹ کا لیکن جب ہم کہیں گے ایسی کمپیوٹر کالیج جس سٹرکچر بنائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ پرنسپل آفیس ہے اس میں ٹیبل پڑی ہوئی ہے اسی لگا ہو ہے ایک اکاونٹنٹ کا روم ہے جتنے بھی اس طرح چیزیں اتنے کلاس روم نیچے پورشن میں اتنی چیئر لگی 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 سٹرکچر اگر کسی کو دوں گا تو سارا نقشہ سمجھ میں آجائے گا ہمارے کالیج سیم اسی طریقے جب crawler نے آپ کی ویب سائٹ پر آنا تو اس کو بھی سمجھ سمجھ انا کہ میری ویب سائٹ کا structure ہے اسی لئے میں سائٹ ماب بنائی یہ سائٹ ماب اپنے فوران بنانا ہے اور 4 مہینوں کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ کے structure میں کچھ structural changes کر جاتے جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو اپنا سائٹ ماب regenerate ریجنریٹ کرنے اور پھر اوور رائیٹ کر دیں پریویس والے سائٹ ماب کو تاکہ اس changes کے بعد جب crawler آپ کی ویب سائٹ پر آئے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ اب سائٹ ماب کیسا چل رہا ہے سائٹ ماب سائٹ ٹھائل ہوتی ہے ربورس کی فائل کا نام کی ہوتا ہے ربورس dot txt اور جو سائٹ ماب کی فائل ہے سائٹ ماب dot xms ٹھیک ہے ہم نے جو فائل خود سے نوٹ پیٹ میں بنانی ہے یعنی یہ html فائل دونوں نہیں ہے اور کوئی بھی ویب سائٹ ہو دنیا کی اگر میں کہو ربورس کی فائل تو یہ نام ہوگا ویب سائٹ جو مرضی ہو جب میں کہوں سائٹ ماب تو فکس نام ہوگا یعنی ربورس کی فائل کا نام آپ یاہو کی ربور دیکھو گا تو اسی طرح چیک کروگے yahoo dot com اپلوڈ ہوتی ہے ویب سائٹ کے ساتھ اپلوڈ ہوتی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سرچ کنسول بنانا ہے اس کا کھ ہے نام پھر آپ نے اس کا سرچ کنسول کر لینا ہے اور سرچ کنسول بنانے کے بعد آپ نے وہاں پر بھی اپنے سائٹ میپ کو سب کرنا اس بناوگے تو 20 دنوں کے بعد ایک مہینے کے بعد دو مہینوں کے بعد گوگل کیا کرے گا انیلیسی شروع کر دے گا اور آپ کو کیوریز بھی دکھا رہا ہوگا آپ کو آپ کی ویب سائٹ بگز بھی دکھا رہا ہوگا کوئی بھی issue ہوگا جو آپ کی ہوگا وہ سرچ کنسول میں آئے گا میری ویب سائٹ موبائل پہ کھل رہی ہے اس کا logo ہے وہ بہت بڑا ہوگیا ہوگیا ہے اور ٹیکس چھوٹے ہیں تو یہ issue identify ہوگا آپ کو کھا پہ سرچ کنسول میں سرچ کنسول آپ کو ایمیل کرے گا کہ جناب آپ کے جو سرچ بلکل ٹھیک ہے سیکیورٹی کا مطلب ہے جی ایک سیکیورٹی کا مطلب ہے وائرس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک سیکیورٹی کا مطلب ہے SSL ٹھیک ہے SSL اپنی اس کے اوپر ہم apply کریں گے یہاں پر میں چاہ رہا ہوں یہ اور سلائیڈ وہ بھی کھولتا جی ٹیکنیکل ایسی بار کر رہا تھا بھائیں ہاں جی اس کے علاوہ کیا چیز ہمیں چاہیے تو ہم نے سیکیورٹی SSL چیک کر لی اس کے بعد ایک چیز چیک کرنی ہوتی ہے core web vitals core web vitals یہ بیسی لی آپ کی سپیڈ کے انیلیس کرتا ہے اور اس میں ایک ہوتا ہے lcp lcp stands for largest contentful paint اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میرا mobile ہے اس کے اوپر website کھل رہی ہے یہ اتنا حصہ ہے جو mobile پر نظر آرہا رہا میں تو اس حصے کے اندر جو سب سے بڑا object ہے وہ load ہونے میں کتنا time لے رہا ہے this called largest contentful paint یعنی کہ paint ہو گئی ہے میری website یہاں پر سب سے بڑا content کون سا ہے جو سب سے بڑا content ہے اس کو limitation میں ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے میری website ٹھیک چل رہی ہے اس کے بعد کیا لکھا آرہ میں نظر آرہ ہو ٹھیک ہے اور fit first input delay کتنا ہونا چاہیے first input delay کا مطلب ہے کہ آپ ki interactivity website کی کتنی دیر میں ہو جاتی ہے کہ load ہونے میں لگا ہو ہے اور CLS کا مطلب ہوتا ہے visually stability پہلے interactive ہونا اور visually stable ہونا ان دونوں میں فرق ہے interactive ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ کام شروع کر سکتے ہیں اور visually stable کا مطلب یہ ہے کہ کام شروع کریں اور بعد میں پتہ لگے جو چیز آپ کو نظر آرہ رہی چیز اگھم گھوم کے اوپر چیز نیچے آگئی ہے اس کا مطلب ابھی stable نہیں ہوا contract آپ یہ کب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کے images کے یا object کے sizes properly mentioned نہ ہو تو پھر google کیا کرتا ہے خود سے ان چیزوں کو screen پہ fit کرنے کے لئے adjustment کر رہا ہوتا جیسے ہم image size لگا رہے رہے سکرین پہ لگانے کے لگانے ایک فیکٹر بھی ہمارا HTTPS بھی آگیا آپ کی website mobile friendly بھی ہونی چاہیے اب یہ ساری چیزیں کس میں آرہی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں technical SEO میں آرہی ہیں پھر ہم نے broken links check کرنی ہے پتھا تھا broken links checker بھی پڑھا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ ہے کہ آپ کی website پہ redirection apply ہوئی ہے یہ کب apply ہوگی جب HTTPS لگایا ہوگا یا آپ کو ضرورت ہوگی redirector ہمارے پاس دو طرح ہوتے تھے 301 تھا اور 302 تھا اور میں نے کہا یہ لگانے کی لگانے کیلئے کہا پر چلے جاتے ہے اگر ہمارے پاس .com کی ڈومین ہوگی تو یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے duplicate content کو eliminate کرنا جو کہ ہم on site میں خود پہلی control کر گئے ہوئے لیکن یہ part بھی technical SEO کا ہی ہے ٹھیک ہے مثال کہ آپ کی website crawl نہیں ہوتی آپ سب ویب سائیٹ is not on google but not because of errors اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ کی website میں error بھی کوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود crawler آپ کی website کو crawl نہیں کر رہا اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ website می بھی duplicate ہے آپ کا content duplicate یعنی اس کا مطلب یہ نکالنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے یہ پر میں لکھتا ہوں search console یہ ہمارے پکاس کیا تھے سارے کے سارے فیکٹر جو تھے کس کے تھے technical SEO کے فیکٹر تھے یہ میں ایک website کھولتا ہوں میرشاہ equipment یہ professional والی کھول جاتا ہے یہ کام کر رہی ہے indexing بھی ہو رہی ہے 3 not index pages ہیں اس میں آئے اندرہ اس کو یہ performance پہ ہو میں کہا پڑ تھا اس میں search console پہ تھا نا یہ performance بھی نظر آ رہی ہے اور یہ کیا لکھا آ رہا ہے url inspection یہاں پہ لکھیں گے url لکھیں گے https آگے میں لکھتا ہوں مجھے لکھا نظر آ جائے ٹائم کھول کر کھول 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 دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا لکھا آ ریٹیو ڈیٹا فروم گوگل ڈیڈیکس کیا کہتا ہے url is on google پہلی دفعہ آپ کرو اور پہلی دفعہ آپ آئے اور یہ میسیج آپ کو آئے تو آپ کیا کروگے یہ کیا لکھا ہے ریقویسٹ ڈیڈیکس آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے crawling بلکل ٹھیک کیا duplicate content بھی نہیں کیا تو میں کسی کہوں گا request index اب یہ کہ رہے نا on google اب میں دکھاتا ہوں جس پہ یہ بھی کہے گوگل پہ نہیں ہیں تو یہ ہم کہیں گے تو پھر وہ کیا کہے گا مجھے ٹائم بھی جاتا لگے گا اور یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہے ٹیسٹنگ if live url can be indexed اور کہتا کہ آپ نے یہ request ایک دفعہ بھیج یعنی ایک قسم کہ ہم کہ رہے نا کہ ہمارے page کو index کر دو یہ اسے instruction دے رہے ہیں یہ instruction ہم نے کہا پر آکر بار 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 نہیں دینی ہے یہ once دینی ہے کیونکہ آپ اس میں 10 request بھی دیں گے تو صرف آپ کی پہلی request کو consider کرے گا باقی 9 request کو اس نے کوئی lift نہیں کرانی ہے اس نے یہ ریکوی ریکوی کر دی ہے ٹھیک ہے اب مجھے کچھ ٹائم نے تو میں اس کو دیکھ لیتا بار بار ریکوی کریں گے تو میرے صحیح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میں وہ ریکوی ریکوی کنسیڈر کروں گا جو آپ نے سب سے پہلے ریکوی ساتھ ریکوی بس باتیوں کو ignore کر کر آگے آگے لکھا رہا ہے submitting page multiple times will not change its queue position or priority ھیک ہے بار بار کام کریں گے تو میں اس کی position کو change کروں گا نہ کی میں جو بہت frequently ہو میں نے کہا تھا تو اس میں کی ہوتا ہے frequently آپ کی updates ہو آپ کی website جتنا frequently update ہو جاتی crawler اتنی activity آپ کی website پہ لے آتا اس کی مثال آپ کے el رینگ کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح پھر ہم نے یہ تو ہو گیا تھا ہمارا یہ سب کچھ اور finally ہم لوگوں نے پڑھا تھا on side off site off site میں آپ سے simply کہا تھا کہ building building ہے اس میں guest post option ہوتی ہے guest post آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر گیس post کام شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کو تھوڑا سی working کر نہیں پڑے گی آپ کو اپنا social circle بڑھانا پڑے گا online کے ایسے لوگ جو guest post facility دے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ interaction میں آئیں اور جو لوگ guest post لگوانا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ interaction میں آئیں بیچ میں آپ commission basis پہ کام کر سکتے ہیں آپ اس بندے سے رابطہ کریں ایک بندہ ہے جس 10 websites ہیں اور guest post لگتا ہے آپ اس سے رابطہ کریں گے اس سے پوچھیں گے مجھے guest post لگانی ہے کتنے پیسل ہو گئے اس کے بعد آپ linkedin پر بیٹھے ہوئے ہیں linkedin پر لگایا guest post بھی ایسی ہی ہے content تو لکھ نہیں آپ کو لیکن اگر آپ کو کام خود کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا ہر post کے لیے آپ کو ایک content بھی لکھنا پڑے گا یہ بھی off site ہے profile submission یہ بھی off site یہ میں آپ سے سب چیزیں فائنڈ کرنے ہے hi PR profile submission بہت اچھا result کرتی ہے اسی طرح آپ آگے گئے local listing میں جائیں اور ہمیں کیسی ڈھونڈنے ہوتے ہیں ہمیں ایسے ڈھونڈنے ہوتے ہیں جو follow links no follow links کے اوپر ہم جب لگائیں گے تو link juice share نہیں کر سکتے link juice share کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کے authority نہیں ملتی ہم ان سے links تو مل سکتے ہیں اور یہ do follow links کیا ہوتے ہیں do follow links کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے کوئی link دیا ہے آپ کو by default do follow link بنایا ہے جتنے link building والے ہوتے انہوں نے عام طور پر زیادہ do follow بنایا ہوتا ہے اپنا ٹھیک ہے اور یہ do follow کا مطلب کیا کیسے بنا ہوتا ہے یہ anchor کی tag میں بتاتے ہیں anchor کے tag میں بتاتے ہیں اور اس attribute کیا ہوتا ہے relation equals to do follow by default ہر link do follow ہوتا ہے یعنی آپ نے جتنے بھی anchors بنائے ہیں یہ یعنی آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے relation r equal to do follow وہ by default do follow ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ do follow نہ ہو تو آپ لکھو relation equal to no follow یعنی یہ اس وقت دیں گے جب ہمیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چیک ہم کر سکتے ہیں tag سے بھی جا کر کہ جہاں پر ہمیں لنک ملنے لگا کیا یہ do follow لنک ہے یا نہیں ہے اور میں نے آپ بتایا تھا کہ EHRF سے بھی ہم یہ